سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بگ انفارمیشن چینل دوستو یہ پکسل ایپ کا پارٹ سیون ہے جس میں آج ہم بات کریں گے اوپر والے اوپشن کی اوپر والے اوپشن کس طرح استعمال کیا جا سکتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو ایک پینسل نظر آ رہی ہے اور یہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے وہ اوپشن غائب ہو جائیں گے یعنی انیبل نہیں ہوں گے جب آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے وہ دونوں اوپشن انیبل ہو جائیں گے پہلا ہے پینسل بنی ہوئی یعنی آپ اس ٹیکسٹ کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یعنی دوبارہ سے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں دوسرا نمبر پہ ہے ڈلیڈ کا اوپشن اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈلیڈ ہو جائے گا جو بھی آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا وہ ڈلیڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک آپ کو ایرو نظر آرہا ہے یہ بیک سپیس کے لیے ہوتا ہے اب یہ انیبل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے کوئی چینجنگ نہیں کی جیسے ہم یہاں پہ لائیں گے یہاں پہ چھوڑیں گے آپ دیکھیں وہ انیبل ہو چکا ہے یعنی آپ یہ چینجنگ کر رہے ہیں تو اگر نہیں کرنا چاہتے بیک سپیس ماریں گے تو یہاں پہ یہ چلا جائے گا اس کے خواہ دوستو ایک آپ کو پلس کا نشان نظر آرہا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ زوم اور زوم آؤٹ اور زوم ان کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ دو انگلیوں درمیان میں رکھیں گے دونوں فنگر سے آپ اس کو جتنا بڑھاتے جائیں گے یہ زوم ہوتا چلا جائے گا اگر آپ باریک لکھ رہے ہیں چھوٹا لکھ رہے ہیں آپ زوم کر کے اس کو بڑھا کر کے اچھے طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اچھے اس میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جب تک آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں یعنی دوبارہ اس پہ کلک نہیں کریں گے تب تک آپ کام نہیں کر پائیں گے تو اس لیے آپ نے یہاں پہ اس کو انسلیکٹ کرنا ہے پہلے سلیکٹ کیا آپ نے زوم کر لیا زوم آؤٹ کر لیا پھر اس کو انسلیکٹ کرنا ہے یعنی اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ایک اپشن آپ کو نظر آرہا ہے خانے سے بنے ہوئے آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہ اصل میں ڈائریکشن کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں بلکل سیدھا رہے آگے پیچھے نہ ہو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ڈائریکشن سیدھی رہے لائن سیدھی رہے کام کرتے ہوئے یہ ٹیڑی ترچھی نہ ہو اس کے ساتھ ایک آپ کو اپشن نظر آرہ بہت زبردہ سے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کئی مزید اپشن آپ کے سامنے کھلیں گے ہم پہلے کیا کرتے ہیں اس کو کوپی کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم اس پہ کام کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اب ہم اس کو اوکے کرتے ہیں اب یہ دیکھیں لیئر سی بنی ہوئی ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اگر آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ تنگ نہیں کرے گا وہ سلیکٹ نہیں ہوگا آپ آسانی دوسرا کام کر سکتے ہیں یہ سلیکٹ ہو رہا یہ نیچے والا سلیکٹ نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے اس کو لاک کر دیا ہے اگر آپ یہاں پہ انلوک کریں گے تو یہ انلوک ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ ہی کلک کریں گے تو یہ دوبارہ ختم ہوگا ورنہ یہ ختم نہیں ہوگا یہاں پہ کلک کیا یہ آگیا ہے اگر دوبارہ یہاں پہ کلک کریں گے یہ ختم ہو جائے گا اب یہاں پہ بھی نیچے اوپشن آپ کو نظر آرہیں سات اوپشن ہے ڈیلیٹ کا ایڈٹ کا یہ نظر نہیں آئے گا اچھا یہاں پہ آپ کلک کریں گے بہت زبردست اپشن ایک جلیٹ کا ہے ایک ایڈٹ کا ہے یہ والا اپشن بہت زبردست ہے یہ اصل میں ہے مرچ کرنے کے لیے یعنی دو چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور تصویر میں کنورٹ کرنے کے لیے اب یہ دو ٹکسٹ میں نے کوپی کی ہوئے تھے یہاں پہ ایک سلیکٹ کیا جب آپ سلیکٹ کر لیں گے جتنے چیزیں آپ چاہتے ہیں مرچ ہو جائیں مل جائیں اکٹھی ہو جائیں اور تصویر کی شکل میں چلی جائیں تو آپ نے ان کو سلیکٹ کر لینا اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ کلک کرنا اور اوکے کر دینا جب آپ اوکے کریں گے آپ دیکھئے کہ اب یہ اکٹھی ہو گئی ہے ایک چیز نہیں رہی پہلے یہ ڈبل تھی تو اس کا یہ فائدہ ہے اب اس کے ساتھ آپ کو ایک پلس کا نشان نظر آ رہا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے سب سے پہلے آپ کو ٹیکس کا اوپشن نظر آئے گا کہ آپ کوئی ٹیکس لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں اس کا علاوہ current date اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج کی موجودہ تاری یہاں پہ آ چکی ہے پلس کے نشان پہ کلک کریں گے سٹیکرز کا استعمال کر سکتے ہیں ہم نے جس طرح پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کوئی بھی سٹیکر یہاں سے لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ شیفز آپ لے سکتے ہیں جس پہ ہم نے بات کی ہے پہلے اس طرح گیلری میں سے کچھ تصویر لاسکتے ہیں کچھ چیزیں آپ لاسکتے ہیں اس طرح draw draw کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاصل لکھ کے استعمال کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے اب پلس کے نشان کے ساتھ ایک آپ کو option نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب یہاں پہ کلک کریں گے آپ save as project اس کو کر سکتے ہیں یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو project کے طور پہ save کریں گے اگر آپ دوبارہ اس میں changing کرنا چاہیں کوئی ردو بدل کرنا چاہیں بہ آسانی آپ کر سکتے ہیں وہ کھولنا کہاں پہ ہے کہاں سے کھلے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد option ہاتا ہے save as image آپ یہاں پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کئی option کھلیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو تصویر کے طور پہ save کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ png میں اگر کام کرنا چاہتے ہیں png میں convert کرنا چاہتے ہیں تو png پہ کلک کر دیجئے گا اگر آپ اس کی resolution اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے آپ اس کے default custom low medium high اور ultra very high یہ سارے option آپ استعمال کر سکتے ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تصویر کی resolution اچھی ہو اسی طرح کے آپ option استعمال کر سکتے ہیں تو یہ سارے option استعمال کرنے کے بعد save to gallery پہ کلک کریں گے تو یہ save ہو جائے گا اس کے بعد share کا option ہے یہ بھی یہی چیز ہے جب آپ اس پہ click کریں گے وہ آپ سے کلک کریں گے پھر آپ کسی کو بھی share کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ تیسرا option کسی کام کا نہیں ہے تین doors پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کئی option کھلیں گے پہلے use image from gallery یعنی background کے لیے آپ اپنی gallery سے کوئی بھی تصویر لا کے استعمال کر سکتے ہیں وہ صرف background کے لیے ہوگی آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر پائیں گے full screen اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کام کریں easy ہو کے کام کریں اور یہ full screen پہ ہو تو آپ یہاں پہ کلک کیجئے گا یہ screen full ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ screen full now excite ہو تو آپ یہاں پہ کلک کر دیجئے گا اس کے علاوہ آپ یہاں پہ use image from camera یعنی برائے راست آپ اپنی تصویر کھینچ کے استعمال کر سکتے ہیں background کے لیے یا سامنے کسی اور چیز کی تصویر کھینچ کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد export image اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ اس کو convert کر سکتے ہیں تصویر بنا سکتے ہیں جس طرح ہم پہلے دو option میں بات کر چکے ہیں اب نیچے option ادھر آیا contact us report bug یعنی اگر آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے پکسل ہے میں آپ report کر سکتے ہیں جن کا یہ application ہے وہ اس کو صحیح کریں گے tutorials اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے حوالے جتنے بھی tutorials ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ صحیح بنے ہوئے نہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو دیکھئے گا لیکن مکمل بھی نہیں ہے اور یہ صحیح چلتے بھی نہیں ہیں اس کے علاوہ ہے remove add جب آپ اس کو save کرتے ہیں تو adds وغیرہ چلتی ہیں اور آپ ہی اگر چاہتے ہیں کہ adds وغیرہ نہ چلیں تو آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ سے پیسے مانگیں گے بھئی ہمیں پیسے دے دیجئے ہم add نہیں چلائیں گے ورنہ ہم add چلائیں گے اس کے علاوہ ہے recover auto save جب آپ کام کر رہے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو گیا recover بھی کر سکتے ہیں یہ ہے open plp file آپ یہاں پہ click کریں گے آپ کے جتنے project ہوں گے یہاں پہ کھل جائیں گے آپ ان پہ click کر کے ان project کو دوبارہ سے لا سکتے ہیں ان میں چیننگ وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ about یعنی pixel live کے بارے میں آپ جانیں گے ایکسائٹ یعنی آپ اس کو بند کر دیں گے وہ آپ سے پوچھا ہے آپ بند کرنا چاہتے ہیں جی ہم بند کرنا چاہتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی